نمشکار دوستو میرا نام ہے اسٹلوجر سچین سکہ میں بات کرنے والا ہوں تئیس تومبر دوزہ دئیس کا لاشفر لے کر میں آپ کے سامنے ہوں سوردہ ہوگا چھ بچ کے چھپر منٹ پر سوریاست ہوگا پانچ بچ کے چھوال منٹ پر نشت رہے اترا بھار پر تیتی ہے شکن پکچے اکادشی وار گروہ وار یوگ وراجد چند راشیمین ابجید محرد بارہ بچ کے چار منٹ پی ایم سے بارہ بچ کے ساریس منٹ پی ایم تک راہو کال ہے ایک بچ کے ساریس منٹ پی ایم سے تین بچ کے دس منٹ پی ایم تک آج آپ کا جنم دین ہیں شادی کی سال گیرا ہے تو دھیر اور دھیر اور شب کا آپ نہ آئے چلیے شبہ رمبر کرتے ہیں راشی فلکار اس سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ یہ پتھر یہ پتھر نہیں ہے آپ کی قسمت کا دروازہ ہے قسمت صبح کی کا دروازہ ہے آپ نے جو کٹھن پریشرم کیا ہے آپ نے جو محنت کی ہے کس لیے محنت کی ہے امیر بننے کے لیے پیسہ کمانے کے لیے دھن پانے کے لیے تو یہ پتھر جب آپ کے پاس ہوگا تو آپ کو آپ کی محنت کا پورا لڑ دلائے گا یہ پتھر جب آپ کے پاس ہوگا تو پیسے کو کھیچ کر لے کر آئے گا پیسہ دوڑا چلائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ امیر انسان بنے آپ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے آپ کے پاس نئی گاڑی ہو نئی موٹر سائیکل ہو نیا گھر ہو اچھا جیون ساتھی ہو خوب بڑیا کھائیں خوب بڑیا ایش کریں گھومنے فرننے جائیں جیون کے سبھی سکھوں کو بھوگے تو اس پتھر کو پہن لیجئے یہ پتھر آپ کو اتنا پیسہ دے گا کہ آپ دنیا کی ہر ایک چیز کو کھرید پائیں گے مگائی پہنیے لسکس اس کا کوڑ ہے اکیس سو روپیس کی قیمت ہے چانی میں مڑھا ہوا ہے ابھی مگائیے ابھی پہنیے اور جیون میں جو بھی کچھ سکھ ہے اس کو پا لیجئے اگر یہ ہے تو مالشمی آپ کے ہمیشہ ساتھ ہے کیونکہ یہ پتھر مالشمی کو آپ تک کھیج کر لے کر آتا ہے آپ کی تجوری کبھی کھالی نہیں ہوگی یقین مانیے لسکس لکھ کر وارس ایپ کریے چاندی میں مڑھا ہوا ہے پران پرتشتی تھے اور آپ کو اس کے ساتھ پہ ملے گا سرپرائز گفٹ لسکس لکھ کر ابھی اور کریں میش راشی آپ کا خرچہ بن سکتا ہے ویرتھ کے دھنکھر سے بچیے گا آرثی سنکھٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا چھوٹے بھائی بھین سے تراؤں ہو سکتا جیون ساتھی سے رشتوں میں کڑواہٹ آ سکتی ہے سویم پر نیندرہ رکھیں ویرتھ کے واد دیواستے بچے آج کا دن سواست کو لے کر شب نہیں ہے ورشب راشی آئے اور وے سامان رہے گا آج آپ کی آمدنی جو ہے ٹھیک رہے گی ویپار کے لئے دن ٹھیک رہے گا پیم سمبند میں صدھار ہوگا لمبی تیر سیاترہ ہوگی کہیں تیر سیاترہ پہ آپ جا سکتے ہیں کسی کو کروا سکتے ہیں ودیارتی ہیں تو آپ کے سہ پارٹی آپ کی پڑھائی لکھائی میں مدد کریں گے جدی آپ کوئی گھر ہوگی رہا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو نہ خریدے آپ کی کاریستی میں صدھار ہوگا چنداؤں سے مکتی ملے گی پتا کے سواست پر صدھار ہوگا آپ کو ایسے مہتکل لوگوں کا ساتھ پھلے گا جو آپ کی کاریستی کو صدھار سکتے ہیں اپنی ماتا جی کی صحت کا سمچی دھیان رکھئے ودیارتی پڑھائی لکھائی میں اچھا کریں گے جیون ساتھی کے نام پر سمپتی پر آتھ ہوگی آپ اپنے کاریوں میں ویسٹ رہیں گے رومانٹیک ربون میں رہیں گے جیون ساتھی کا پیار ملے گا کرک راشی سنگھ راشی وہاں چلاتے سمیں سڑک پر چلتے سمیں سابدھانی رکھیں کچھ اناوشک تناو رہ سکتا ہے اناوشک واد بیواد رہ سکتا ہے آشوب سمانسیار ملنے سے ملاشہ ہو سکتی ہے سنیا راشی آج کا دن جیون ساتھی کا ساتھ اور سیوگ پرات کرنے کے لئے اکتم ہے نشی طرف سے آپ کوئی دوسرے کا ساتھ اور سیوگ ملے گا انتی کے آثار ہیں ترقی کے آثار ہیں جب آپ پونجی بڑھے گی سٹے باجی میں سمیں شب نہیں ہے آپ کا سواس سے سامانے رہے گا کھانے پینے کے معاملے میں سابدھان رہے روزانہ نیمت بیام کریں کسی مہیلہ کو نہ ستائیں اور مہیلہوں سے اچھا بہبار رکھیں آج کا دن جدیا میں سفلتہ پانی کے لئے بہت اچھا ہے نوکری کرنے والے لوگ اپنا کارے پونہ آت مشواس کے ساتھ کریں گے من میں پسندتہ حصہ بنا رہے گا کسی پارباری کے سماجی قصہ میں بھاگ لیں گے ویپاری لوگ ویپار میں لمبی یاترہ کر سکتے ہیں کھلانیوں کے لئے دن اچھا ہے کچھ ایچیو کر سکتے ہیں کھلانی رشچیک راشی کے لئے دن سفلتہ پوروک ہے نوکری کرنے والے لوگ اپنا کارے پونہ آت مشواس کے ساتھ کریں گے سواس اچھا رہے گا من میں پسندتہ حصہ بنا رہے گا کسی پارباری کے سماجی قصہ میں بھاگ لیں گے ویپاری لوگ ویپار میں انتی کیونکہ سے کسی لمبی یاترہ پر جائیں گے کھیل پودھ میں آج آپ کو اپدک جیس سکتے ہیں شاندار سمیہ ہیں پتی پتنی کے بیچ میں رشتے اچھی ہوں گے ہائیر ایڈیوکیشن کے لئے کچھ لوگ ٹرائی کر سکتے ہیں آپ لوگوں کے جو ڈاؤٹ سے پڑھائی لکھائی کو لے کر وہ آپ کے ٹیچر سول کر سکتے ہیں گروپ اسٹڈی میں بھی بچے سفلتہ پانے گے دھلو راشی کی بات کریں گے آج کا دن تراؤں سمسیاؤں سے مکتی پانے کا ہے پریوار اور مطروں کے ساتھ کہیں گھومنے پھرنے جا سکتے ہیں پریوار والوں کے ساتھ سماجی کارپرم میں جا سکتے ہیں کوئی نیا واہر نہیں تیاری کریں سکتے ہیں ماتا پیتا سے دھن پرابتی کے یوگ ہیں آپ کے سمبندھ آپ کی ماتا جی سے شب بنے رہیں گے اور کاشروات ملے گا جمع پونجی بڑھے گی مکر راشی آپ تھکان اور آلس کے شکار ہوں گے آپ تو اشواس میں بڑھوتری ہوگی آپ کے دورہ لیا گیا ہر ایک کٹھن نیرنے آپ کے کڑی محنت کروائے گا دھن کٹھن محنت سے پرابت ہوگا جیون ساتھی سے رشتے بدور رہیں گے شب سماجی کارپرم کی پرابتی ہوگی بدیارتی اپنے دیش میں سفل رہیں گے کم و راشی آج آپ جوش اور ہمت سے کوئی ایسے کام کریں گے جو مشکل ہوں گے چھوٹی بڑی یاترائیں سفل ہوں گی سواست کے پرتی ساودھان ہیں کوئی وہاں نتیادی خرید سکتے ہیں اور کوئی پرابٹی ویڈا خرید رہے ہیں تو سوست سمجھے صحیح دیں مین راشی آج سبتہ کا سروشیز دید ہے نشید رکھ سے سماج میں محنت سمان کی پرابتی ہوگی ویڈا پاریوں کو نشید رکھ کرنے اقلاب ہوں گے یا سمجھ سٹے باری میں نمیش کرنے کی نشیو ہے آج آپ آدمی روڈ ہوں گے کل ملا کر آپ کی دن پر سمتہ دائق رہے گا سب ہی محنت پرڈی ایسے سوست سمجھ کر لیے جائے تو سمجھ اچھا ہوگا ہنمان جی کی اپاسنا اور شل جی کی اپاسنا کریے دن اچھا بیٹے گا ساتھی ساتھ یہ پائرائٹ پتھر اگر آپ کے پاس ہے تو مالشمی کا آشیوال آپ کے ساتھ ہے نہ آپ کی تیجوری کبھی کھالی ہوگی نہ کبھی دھنگ کی دکت ہوگی ساری زندگی آپ خوش رہیں گے کیونکہ آپ کے پاس پیسہ ہوگا ترقی ہوگی یہ پتھر جس جس کے پاس ہے وہی وقتی اپنی بہنت کا پورا ریلٹ پاکت امیر بنے گا تو L6 لکھ کر وارسپ کرو کیونکہ اس پتھر کے اندر طاقت ہے پیسے کو کھیچ لینے کی یہ پتھر پیسہ کھیچتا ہے دھن دولت کو کھیچتا ہے اور آپ کو امیر بناتا ہے مہیرہ ہو پروش ہو کوئی بھی پہن سکتے ہیں پہن بھی سکتے ہیں اپنی تیجوری میں بھی رکھ سکتے ہیں اپنے گلے میں بھی رکھ سکتے ہیں اور سکھی جیون جی سکتے ہیں ابھی آرڈر کرے L6 لکھر 21 روپے قیمت ہے سرپرائز گفٹ بھی اس کے ساتھ میں ہے پران پرتشتیت ہوگا اوریجنل ہوگا شاندار ہے یہ پتھر نہیں آپ کی قسمت کو بدلنے والا ستارہ ہے نمشکار ایک سپنا آپ کا ہے کہ آپ امیر بن جائے پیسہ آپ کی طرف کھیچا چلا ہے آپ ہمیشہ یہی سپنا دیکھتے ہیں کہ کب میرے پاس پیسہ آئے گا کب میرے پاس پیسہ آئے گا تو سپنے دیکھنا بند کر دیجئے سپنوں سے پیسہ نہیں آتے ہیں پیسے کام کرنے سے آتے ہیں تو آپ کو ایک کام کرنا ہے یہ جو پائرائٹ پتھر آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر اس کو دھارڑ کرنا ہے اور ساتھی ساتھ جو بھی آپ نوکری ویپار کرتے ہیں اس کو کرتے رہنا ہے آپ کی جو محنت ہے اس سے جو دھن آپ کو ملنا چاہیے یہ اس دھن کو آپ تک کھیچ کر لے کر آئے گا آپ نے کوئی کام کیا آپ کو ملنے چاہیے سو روپے تو یہ آپ کی اسی سو کو ڈیڑھ سو روپے میں کنورٹ کر دے گا دو سو روپے میں کر دے گا یعنی کم محنت میں جادہ ریجلٹ اسی کو بولتے ہیں بھاگے کا ستارہ چمکنا تو یہ آپ کے بھاگے کے ستارے کو چمکا دے گا اور آپ کی کم محنت میں کم پریاسوں میں آپ کو ادھک سے ادھک لاب کما دے گا کسی کی پرووشن رکی ہوئی ہے کسی کا پیسہ رکھا ہوا ہے کسی کا پیسہ پھسا ہوا ہے کوئی محنت کرتا ہے ریجلٹ نہیں ملتا کوئی جادہ محنت کرتا ہے تب بھی ریجلٹ نہیں ملتا کسی کا پیسہ آتے آتے رک جاتا ہے یہ سب کیوں ہوتا ہے کیونکہ آپ پر مالکشمی کی کرپا نہیں ہے اور یہ پتھر جہاں پر بھی ہوتا ہے جس گھر میں ہوتا ہے جس تجوری میں ہوتا ہے جس وقتی کے گلے میں یا انگوٹھی کے روپ میں ہوتا ہے اس کے اوپر مالکشمی کی کرپا ہوتی ہے اور آپ کے جیون میں جو بھی اشب پربھاؤں ہیں ان کو یہ پتھر دور کر کے پیسے کو آپ کی طرف کھیچ کر لے کر آتا ہے تو پیسہ چاہیے تو اسے پہنیے L6 اس کا کوڈ ہے اکیس سو روپیس کی قیمت ہے چاندی میں مڑھا ہوا ہے پران پتشتیت ہے اور اس کے ساتھ میں آپ کو ایک سرپرائز گفت بھی دیا جائے گا یہ سرپرائز گفت جب آپ کھولیں گے تو آپ کہیں گے کہ ماں لکشمی آپ کے گھر آگئی تو L6 لکھ کر آپ آرڈر کریں دیئے گے وارسٹر نمبر پر فون کریں دو ہزار چوبیس دو ہزار پچیس دو ہزار چھبیس دو ہزار اٹھائیس تک آپ اس کو پہن سکتے ہیں تب تک یہ آپ کو لاب دے گا پھر اس کے بعد بدل لیجئے گا یقین مانئے آپ کی زندگی میں پیسے کی کمی کو یہ رقم پورا کر دے گا اس دیپا والی میں سیکھڑوں ہزاروں لوگوں نے اس پتھر کو پہنا اور اب وہ دوبارہ آرڈر کر رہے ہیں تو آپ کی ڈیمان پر ہم اس کو پھر سے لکھ رہے ہیں L6 لکھئے مگائیے پہنئے اور اپنی محنت کا پورا فل پائیے ابھی آرڈر کریں موسیقی